تعمیراتی کام جاری تھا جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا بلاخر یہ انڈرپاس اب ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے معروف آرٹس سید صادقین حسین نقوی کے نام سے اس انڈرپاس کو منصوب کیا گیا ہے جبکہ اس منصوبے پر چار سو پچاس میلین کی لاغت آئی ہے گولی مار انڈرپاس سے ہمارے نمائندے حفیظ انساری ہمارے ساتھ براہ داست موجود ہے ان سے کچھ مزید صورتحال جان لیتے ہیں حفیظ انساری بتائی گا ہے گولی مار انڈرپاس بقاعدہ طور پر ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے کیا صورتحال ہے کیا بہتری آئی ہے زیغہ پر ٹرافک کی روانی میں ساڑھے چار سو ملین کی لاقصہ تیار کیا جانے والا گولی مار کا یہ انڈرپاس پر لاخر عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے کل انتیس جنوری کو سی ایم کو اس کا افتتہ کرنا تھا لیکن اس کا افتتہ تو نہیں ہو سکا البتہ عوام کے لیے ضرور یہ کھول دیا گیا ہے اس وقت دیکھ سکتے ہیں کئی انڈرپاس سے جو ہے لوگ گزر رہے ہیں گاڑیں موٹر سائیکل سوار جو ہیں یہاں سے گزر رہے ہیں اور یہ میں بتا تھا چلوں کہ یہ دا خان ایسے پاک کالونی بڑا بورڈ اورنگی ٹون یا بسم اللہ ہوتل جانے والے لوگ جو ہے انڈرپاس کو استعمال کر سکیں گے اس انڈرپاس کی تیاری میں بھی سوست روی کا ایک نیا ریکارڈ ٹائم کیا چار سال سے زیادہ عرصہ لگا ہے اس کے تیاری کے اندر اور اس کے اندر جو ہے کافی مشکلات کا سامنا بھی ان عوام کو کرنا پڑا جو کہ نازم آباد سے گروہ مندل لسویل آیا دا خانے سے پاک کالونی بڑا بورڈ اورنگی ٹون کے لیے جانے کے لیے سفر کا رخ کرتی تھی تو گولی مات چورنگی جو ہے یہاں پر متاثر ہوتا تھا یہاں پہنچے تو یہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا لائٹ کا انتظام نہیں تھا لیکن کچھ دیر بعد جو ہے یہاں روشن ہوئی لائٹ ہے لیکن اندر بائی پاس کے اندر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں لائٹ اس قدر نہیں ہے جسی جسی ضرورت کے مطابق یہاں ہونی چاہیئے تھی انڈر بائی پاس میں خاص طور پر جو ہے اس لائٹ کا انتظام ہونا ضرور بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی حاصل کا باعث بن سکتے ہیں اگر تاریکی میں یہ انڈر بائی پاس ڈوب جائے تو تو یقینا جو ہے جب ہم یہاں پہنچے تو ہم نے یہی دیکھا کہ اس تاریکی کے اندر بھی جو ہے یہاں پر جب لائٹ نہیں تھی تو لوگ جو ہے یہاں سے موٹر سائیکل سوار گاڑی سوار یہاں سے گزر رہے تھے تو جو کہ حاصل کا باعث بھی بن سکتے تھے تو یقینا آج کراچی کے عوام کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ گولی مارکہ انڈر بائی پاس جو کہ کئی سالوں سے تاتل کا شکاہ تھا عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے بہت شکریہ حافظ ان ساری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے